اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ ما صلی علی محمد وعلى آل محمد آج ہم خجور کے درخت کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے جیسے خجور کا درخت دیکھنا خجور کے خوشے دیکھنا خجور کا درخت کٹا ہوا دیکھنا خجور کے باق کا مالک بننا اور اس کے علاوہ بھی کئی اور صورتیں ہیں جو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں جب بھی کوئی مسلمان خجور کا لفظ سنتا ہے یا خجور دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں مدینہ پاک کا خیال ضرور آ جاتا ہے وہ پیارے آقا کا شہر ہے جہاں سے خجور کا آنا ہر مسلمان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اس سے پہلے کہ ہم خواب کی تعبیر کی طرف جائیں اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں خواب میں خجور کا درخت دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے کسی ایسے شخص دیکھا جو بہت ہی اچھا انسان ہے لوگوں کو فیدہ دینے والا بہت ہی مفید انسان جس سے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا یا پھر وہ خود بھی ایسا انسان ہو سکتا ہے خجور کا درخت کٹا ہوا یا کٹتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر بلکل اچھی نہیں ہے یہ خواب دیکھنے والے کے بیٹے کے انتقال کی طرف اشارہ ہے یا اس کے کسی رشتے دار یا ملنے والوں میں عالم دین کی موت کی علامت ہے اسے چاہیے کہ صدقہ کرے کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خجور کے باغ کا مالک بننا اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں کسی باغ کا مالک بننا ہے تو خواب دیکھنے والا حکمران بنے گا یا پھر وزیر بنے گا اور اس کا دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑے عودے پہ فائز ہوگا اور اگر کوئی کاروباری شخص دیکھتا ہے تو یہ اس کے کاروبار میں ترقی اور فائدہ ملنے کی علامت ہے اور اگر کوئی مزدور یا دیہاڑی دار شخص دیکھتا ہے تو اس کو اچھا روزگار ملنے اور فائدہ ملنے کی نشانی ہے خجور کا خوشہ دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال و دولت ملے گی اچھا روزگار ملے گا اور فائدہ ہوگا اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اسے اولاد نصیب ہوگی اور اگر دیکھنے والا مریض ہے تو شفایاب ہوگا خجور کا خوشہ خواب میں دیکھنا دیکھنے والے کے لیے خیر کی علامت ہے خجور کا درخت سوکھے ہوئے دیکھنا یہ خواب دیکھنے والا یا تو خود منافق ہے یا پھر اس کا کسی منافق سے واسطہ پڑنے والا ہے خجور کی گھٹلی بونا اگر خواب دیکھنے والا دیکھے کہ خجور کی گھٹلی بڑھ کر بڑا درخت بن گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بیٹا عالم دین بنے گا اور اس کی دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ کوئی کمینہ آدمی بڑا درجہ پائے گا خجور کے درخت اکھارتے ہوئے دیکھنا اگر دیکھے کہ کسی علاقے میں خجور کے درخت اکھارے جا رہے ہیں تو یہ اس علاقے میں وبا پھیلنے یا پھر حاکم وقت سے تکلیف پہنچنے کی علامت ہے آج کا خواب خجور کے درخت دیکھنے کے متعلقہ تھا اور اس سے مسلمانوں کو بڑی ہی جذباتیت حاصل ہے اگر آپ لوگوں نے اس کی علاوہ اس کی کوئی اور صورت دیکھی ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی راہنمائی کریں گے ایک بار پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں لائک اور شیئر ضرور کر دیں جزا کر اللہ